اسلام علیکم to my lovely lovely youtube viewers and my lovely lovely subscriber so آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں رولز بن جو کہ بلکل new and trending recipe ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے لے لیا ہے کانچ کا گلاس کانچ کا برطن ہی لینا ہے کوئی اور بیسل نہیں لینا ہے اس میں سب سے پہلے ڈال دیا میں نے ایک ٹیبل سپون شگر اور یہ دو پنچ قریب میں نے ڈالا ہے نمک نمک بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تو ایکٹیویٹ نہیں ہوگا یہ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ییسٹ یہ instant نہیں ہے اسی لئے ہم پہلے ایکٹیو کریں گے اور ڈالیں گے one fourth glass قریب ہم ڈالیں گے اس میں ایسٹ جو ہم میں فرمنٹ کرنا ہے اور اس کو ڈال کر ہم کم سے کم دس منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے کچن کاؤنٹر پر اچھے سے میکس کریں گے کچن کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے تو اس کو فرمنٹ ہونے میں کم سے کم دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور جب یہ فرمنٹ ہو جائے گا تو فرنڈس کچھ اس طریقے سے اس میں بابل سانے شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا ایسٹ اگر فرمنٹ ہونے والا ہے مطلب instant فرمنٹ ہونے والا ہے تب بھی آپ کو اپنے ایسٹ کو پہلے چیک کرنا چاہیے اور تب ہمیں اس کو میدہ میں اپنے دو میں ملانا چاہیے تو فرنڈس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکٹیو ہو چکا ہے ہمارا گلاس one fourth تھا اور آپ پلکل فل ہو چکا ہے پورا ببل سے بھر چکا ہے ہمارا گلاس تو اس کا مطلب ہمارا جو ہیسٹ ہے وہ اس ٹائم ایکٹیو ہے تو چلیے اب نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں تو لے لیتے ایک بڑا سا باؤل اور لے لیے لیے میں نے آدھا کلو میدہ میں نے پہلے سے ہی چھان کر رکھیے اگر آپ میدہ نہیں لینا چاہتے یا آپ کو نقصان دیتی ہے یا پھر آپ اس کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گہوں کے آٹے سے بھی ان بانس کو بنا سکتے ہیں تو فرنڈز اس کو سب ہی آٹے کو ہم نے اس میں آڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ملک پاوڈر جو اس کو اس کو فلافی اور ایک دم بازار والا ایک دم ٹیکسچر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین ٹیبل سپون کری میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا ہے ایک ایک ڈالیں گے تاکہ اس میں ایک فلافی نیس آئے اور ملک پاوڈر اور اس کا جو کامبینیشن ہے وہ ایک دم سے بلکل بازار والا ٹیکسچر دینے والا ہے ہمارے ان گھول بانس کو تو چلیے نیکسٹ انگریڈین ایڈ کرتے ہیں جو ہے میتھا میتھا اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ایڈ کریں آٹ ٹیبل سپون شگر ڈال دیا ہے میں نے میں نے اس کو کچھ اس طریقے سے گول گول گھما دیا تھا تو اس کے بابل تھوڑے سے نیچے بیٹھ گئے ہیں بات یہ ایکٹیو ہیں ہمارے آٹے میں مکس ہونے کے بعد یہ اچھے سے اپنا کام کرے گا تو پہلے جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں اس میں لکوئے چیزیں اسی کے بیس پر ہم اس آٹے کو پہلے گوننا شروع کریں گے اور اس پر نیڈڈ فرنڈز ہم اس میں جو ڈالنے کے لیے ڈالیں گے ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے پانی سے ہمارا جو ڈو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ بنے گا میں نے پورا ایک گلاس قریب دھیرے دھیرے گرچولی آڈ کر دیا ہے دودھ کا تو یہ لوپ وارم دودھ تھا تھنڈا دودھ استعمال نہیں کرنا ہے بلکل بھی فرنڈز تھنڈے دودھ سے کیا ہوگا ہمارا جو ڈیسٹ ہے وہ اچھے سیکٹیو نہیں ہو پائے گا اور نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں ڈالیں گے اس میں چار ٹیبل سپون بٹر ڈال رہی ہوں میں جو ہمارا ہے فرنڈز ایک دم بازار والا ٹیکسچر دینے والا ہے آپ نے جو پتا ہے ایک دم بلکل نیو ٹرینڈنگ مارکٹ میں جو بانس ابھی اس ٹائم آیویلیبل ہیں رول بن وہ سبھی جگہ آیویلیبل ہیں اس ٹائم بیکریز اور ہمارے ہاں ڈیریز پر تو اسے اچھے سیکس طریقے سے کیک کرتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں اسے ایک دم گونت لینا ہے ہمیں ایک دم سیمی ہارڈ ڈو جیسے ہم ریگولر چپاتیز کا بناتے ہیں سیم اس سے اسی کے جیسے ہم نے دو بنانا ہے کچھ اس طریقے سے اس کو اچھے سے ہم نے گونتنے کے بعد اب اس کو پیارا سا گول سا ٹیکسچر دیں گے تاکہ ہمارا جو دو ہے وہ اچھے سے فرمنٹ ہو اور گنام رائز ہو جائے تو اسے اچھے سے سیٹ کریں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے جب تک کہ ہمارا یہ پاول پورا فل نہیں ہو جاتا تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سے دو کا دو نے ہمارے جو پورا باول ہے پورا بھر دیا تو چلیے اس کی air جو ریزسٹنس ہے اسی سب بھی کو ریلیس کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے پریس کر کے اور تھوڑا سا اور اس طریقے سے گھوٹے ہوئے ہم اس دو کو اپنے اس باول میں سے نکال لیتے ہیں اور ڈالتے ہیں اپنے کچھن کاؤنٹر کے اوپر تاکہ ہم اس کے اچھے سے جو شیپس دھکال سکیں اور اس کو ڈیوائیڈ کر سکیں تو کچھن کاؤنٹر پر آ چکا ہے ہمارا ڈو اس کو میں دو پارٹ میں پہلے ڈیوائیڈ کر رہی ہوں اور ایک کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ کو جس طریقے سے اور دوسرے والے ڈو کو ہم لیں گے تو اس کے بھی اپنے حساب سے ہم پیسز کر لیں گے پہلے مجھے رول کرنا چاہیے تھا فرنس پر میں نے اسے طریقے سے اس کو کٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پہلے رول کریں اور بھلکل ایون لے ان کے پہنے ایون لی کٹ کرے ہیں بہت بچوں پہلے رول کرنا چاہیے تھا تو اس طریقے سے ہم اسے ایک اس طریقے سے آئیڈیا لے لیں گے کہ ہم اس میں کتنے پرپیر کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے پہلے ہم اسے بنا کر رکھ لینا ہے ایک آئیڈیا لے لینا ہے کہ ہم اس دو میں سے کتنے پرپیر کریں گے ٹوٹل فرنگز ہمارے 11 to 12 بنے تھے اور جو باقی تھوڑا سا رہ گیا تو میں نے اس کی ڈونٹس ٹرائے کر رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو وہ بھی پوفیکٹلی بنے تھے تو میں اس پہ کچن کاؤنٹر پر سپریڈ کر رہی ہوں ڈرائے کوکونٹ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ تو اس طریقے سے ہمیں سارا جو کوکونٹ ہے اس پہ اچھے سے ہمیں اس طریقے سے رول کرتے رہنا ہے اس میں تاک یہ اچھے سے اندر تک ایبزورب ہو جائے اس کے اندر میکس ہو جائے اور یہ ٹوٹی فروٹی بھی ہمیں کچھ اس طریقے سے تھوڑی دیر بعد اس میں میکس کر دینی ہے تو یہ بھی سی کے اندر میکس ہو جائیں گی کچھ اس طریقے سے ہمیں گول گول اس کو بڑا سا لمبا سا اکدام ایونلی ہمیں کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم پریس کریں گے تاکہ ہم اس پہ دودھ اپلائے کر سکیں تاکہ ہم اس کو اچھے سے جوائن کر سکیں تاکہ اس کو کھلیے کھلے نہیں اور کوئی پرابلم نہیں آیا ہے اس کو بننے میں تو کچھ اس طریقے سے ہم تھوڑی اسی ٹوٹی فروٹی سٹارٹنگ میں لگانے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہم اسے رول کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے تھوڑا سا بیچ میں سے پریس بھی کیا ہے میں نے اور نیچے والا جو لاسٹ والا پوائنٹ تھا وہ ہم نے نیچے دبا دیا ہے تو اچھے سے اس پہ دو سے تین ہم ٹوٹی فروٹی آئٹ کریں گے تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی اور کتنا سمپل ہے یہ رول بند بنانا تو چلیے اب اس سے ٹرانسپر کر لیتا ہے ہم نے ٹرے میں اس کو رکھ دیا ہے اور اب دوسرا بھی بنا کر دکھا رہی ہوں میں یہ پورا کیمرے میں آنی رہا تھا اسی لئے میں نے اسے تھوڑا سا فولڈ کر دیا تاکہ آپ اچھے سے ایزی لی دیکھ پائیں اس کو تو کچھ اس طریقے سے ہم نے اسے گول گول کر کے اس کو بھی اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی تیار ہے تو اس کو چلیے بیکنگ ٹرے پر رکھتے ہیں ٹرانسپر کر لیتا ہے اپنی بیکنگ والی ٹرے میں جو ہم اوون اور اوون ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اوون کو بھی میں بتا دوں آپ کو فرنڈز پہلے ابھی اس کو پہلے گریز کر لیتا ہے اس طریقے سے میں نے اس پہ ایک گریز کیا ہے آپ چاہیں تو اس پہ ملک بھی گریز کر سکتے ہیں پر جو ہمارا جو کلر جو آیا تھا وہ اتنا پیارا اور بازار والا وہ اس انڈے کی وجہ سے ہی آیا تھا اور جو لوگ انڈا وائد کرتے ہیں وہ ملک گریز کر سکتے ہیں نو پرابلم اس سے بھی کلر آئے گا پر تھوڑا لائٹ کلر آئے گا اگر آپ لائٹ چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کے اوپر گریز کر سکتے ہیں دودھ کو اچھا ٹھیک ہے اگر میں بتاتی ہوں آپ کو 160 ڈگری to 180 ڈگری for 20 to 25 minutes ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو 20 سے 25 منٹ بعد ہم اسے نکال کر دیکھیں گے فرنڈز تو کچھ اس طریقے کا ٹیکسچر آ گیا ہے ہمارے رول بنز میں دیکھنے میں اتنا ماؤتھ وارٹرنگ لگ رہے ہیں کہ ان کو اٹھائیں اور ٹیسٹ ضرور کریں میرے بچے تو بلکل اتنا ایکسائٹڈ تھے ان کی شیپ کو دیکھ کر بچے بچے بڑے بھی اتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ جو کچھ نئی چیز فرنڈنگ میں ہوتی ہے اسے ضرور ٹرائے کرنا پسند کرتے ہیں تو فرنڈز آپ بھی اپنی کچھن میں اس میری نئی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی فیاملی کو فرنڈز کو انجوائے کریں میں اس کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں آپ کو اس طریقے کا ٹیکسچر ہے اس کا اندر سے فرنڈز تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل وہی بزار والا ٹیکسچر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا صوفت کتنا ایک دم یامی کتنا ماؤت واترنگ ایک دم کلین اور ہائیجینک ہے ہمارے اپنے گھر کا آپ بھی اپنے فرنڈز اپنی فیملی کے لئے بنائیں کھائیں کھلائیں enjoy کریں اور باقی بچے ہوئے ڈوک کے میں نے کچھ اس طریقے سے بانس بنا لیے تھے سب ہی کے enjoy کریں اور ملتے اگلی کسی انٹرسٹنگ سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ